موسیقی اس بل کو کانونی جامہ پہنانے کے لئے دو بار لوگ سبھا سے پارت کرا چکی ہے ساتھی تین بار ادھا دیش بھی لائے جا چکا ہے لیکن راج سبھا میں یہ بل اٹک گیا لیکن اس بار پرچانے بحمت ملے کے ساتھ سرکار کو امید ہے کہ راج سبھا میں بھی تین طلاق بل پر سرکار کو فتح حاصل ہوگی حالانکہ راج سبھا میں سرکار کے پاس بحمت نہیں ہے اور اس کی سہ ہوگی جی ڈیو بل کا ویروت کر رہی ہے ایسے بھی سوال اس بات کو لے کر اٹھ رہے ہیں کہ لوگ سبھا تو ٹھیک کیا راج سبھا میں بھی بل کو سمرتھن مل پائے گا یا تو لوگ سبھا میں تین طلاق کو اپرات بنانے والے بل کو لے کر بحث لگاتار جا رہی ہیں اس بل میں تین طلاق کو گھر کانونی بناتے ہوئے تین سال کی سزا اور جرمانے کا پرادھان شامل کیا گیا ہے مودی سرکار تین طلاق بل کو پاس کرانے کی لگاتار کوشش کر رہی ہے اور آج لوگ سبھا میں اس کو لے کر چرچا کی جا رہی ہے حالانکہ بپکشی پارٹیاں اس بل پہ پرادھان کو لے کر ویروت میں ہیں لیکن سرکار کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ بل محلاؤں کو انصاف دلانے کے لیے بہت ضروری ہے حالانکہ اس سے پہلے بھی پریاس کیے گئے تھے لیکن ان پریاسان کو کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا لیکن اس بار پور بہمت کے سار بی جے پی کی سرکار آئی ہو اور یہ پرچانے بہمت کے بعد سرکار کو امید جا گئی ہے کہ یہ ٹرپل طلاق بل لوگ سبھا کے ساتھ ساتھ راجت سبھا میں بھی پاس ہوگا لوگ سبھا میں گروہوار کو تین طلاق بل پر چرچا جاری ہے یہ بھی سنکیت مل رہے ہیں کہ ویدھے کو پاس کرانے کے لیے سنسط کے موجودہ ستر کی عبدی بڑھائی جا سکتی ہے ستاروڑ بی جے پی نے لوگ سبھا میں اپنے سانسزوں کی موجودگی کو بنائے رکھنے کے لیے ویب جالی کیا ہے سرکار کا کہنا ہے کہ یہ بل لینگک سمانتا اور نیائے کے دشاں میں ایک قدم ہے لوگ سبھا میں کانون منتری روی شنکر پرساد نے تین طلاق بل کو سدن میں چرچا کے لیے پیش کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ نے تین طلاق کو اسمویدھانک قرار دیا تھا اور اسے شریعہ کے خلاف بتایا تھا کورٹ نے اپنی فیصلے میں اس پر کانون بنانے کی مانگ کی لیکن کورٹ کی کاری ٹپنی اور کانون کے بعد بھی یہ ماملے رکے نہیں ہیں سر ہمیں لگا تھا کہ سپریم کورٹ کے دوارہ اتنی تلک ٹپنی کے بعد اور کانون لانے کے بعد یہ ماملہ رکے گا سر لیکن سر مجھے بہت پیڑا ہو رہی ہے اور مجھے صدن کے سامنے یہ بتانے کیا ہو سکتا ہے سر کہ جنوری سترہ سے اب تک سر 574 تین طلاق کے ماملے آئے 574 جس پہ سر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہی 355 فیصلے یہ ایسے ماملے آئے ہیں after the supreme court judgment for the social balance and social equality this is the need of ours this is what my party feels and let us see we will talk to everybody ultimately the democracy democracy number is also there number game and we will talk to all opposition parties and we have to the extent possible and to the maximum possible we have taken into confidence all the opposition parties whatever the bill have been passed let us see it وحی تین طلاق بل میں criminality clause विवादस्पद मुद्दा बना हुआ है इसे के चलते ये विल पिछली बार रजसवा में पास नहीं हो पाया था विपक्षिदर बिल को हिंदू और इसाई विवाद कानून में तलाक्स जुड़े कानून की बराबरी मिलाने के लिए इस clause को हटाए जौने की मांग कर रही है कॉंग्रेस, त्रिनमुल कॉंग्रेस और डियम के मांग कर रही है कि इसे जाचपरताल के लिए संसदिय समीती को सौपा जाए एंडिये गडबंधन में बीजिपी की साथी जनता दल युनाइटिड भी तीन तलाग बिल के खिलाफ है पार्टी का मानना है कि मुदी सरकार की ओर से इस बिल को पेश करने से पहले किसी तरह की चल्चा नहीं की गई वहीं ये भी आपत्ती है कि तीन तलाग का अपराधिकरण होने से पीडित महिलाओं की मुश्किले बढ़ सकती है जेडियू का कहना है कि बिल पर आम लोगों की राए ना ली गई है और ना ही सियासी दलों से जरूरी चल्चा की गई महिलाओं से जुड़ा हम साथ है हम भी चाहते है उनके साथ अन्याय होता है हमारा सिर्फ एक है कि जो उन्होंने क्रिमिलाइजेशन की है उन्हों नहीं हो जाए अगर हैस्बंट जेल में चला गया तो बच्चों का लाएंपाशन कौन उनको मेंटेनस दे इतनी सी बात है हम भी इसके खिलाफ है पूरी तरह खिलाफ है कि ये तीन बारा जो है गल्ट है नहीं होना चाहिए बेसिकली ट्रिपल तलाक का अल्रेडी सुप्रीम कौर्ड ने जज्ज्मिन्ट दिया हुआ है इट इस कंसिडर्ड अज वॉइड वो लॉमे इटल नॉट स्टैंड लेकिन जो काइदा है उसमें अगर देखे तो महिलाओं को अगर शेल्टर देना हो उनकी मेंटेनेंस होनी हो तो जेल जाके आदमी कुछ कर नहीं सकता है उसको बाहर रहेगा तो उसको मेंटेनेंस महिला और बच्चों को मिलेगी तो पुटिंग इम इन जेल डेसंट रेली सर्व अनी पर्पस तो हमारा कहना है कि इट इस अननेसरी लेजिस्टेशन मेरा परसन इस्टेंड यह है कि मैं इसके बिल के खिलाफ हूँ और इसलिए खिलाफ हूँ कि किसी भी मजभब के अंदूरी मामलात में कार को दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए ट्रिपल तलाफ है चोटा सा सेट जो अबू हनीफा को मानता है वह इसको फालो करता है अगर निकाह की रसीद के ओपर यह बात लिखी गई कि हम उस सेट के मानने वाले हैं तो यह फैसले लड़की और लड़की घरवालों के ऊपर छोड़ने चाहिए कि वह निकाह करें शादी करें यह ना करें ट्रिपल तलाब तो अपने हम डिस्करज हो जाएगा लेकिन यह महतोपुर्ण है कि मेंटिनेंस इसे इंपर्टेन क्लॉस पर आपके क्या समझाएगा क्योंकि संकीर्ण दायरे में सूसते हैं दूसरा क्रिमिनल कॉंपोनेंट को आप कैसे एड्रेस कर रहे हैं और तीसरा रिकंसिलियेशन की गुंजाश किसी भी इंसानी रिष्के में हो यह हमारा ट्रिपल तलाद पे पहलू हो पक्छ होगा जब राजसभा में आएगा मोदी सरकार ने इस बिल को पिछले कारेकाल में पास कराने की पूरी कोशिश की थी मगर राजसभा में बिल अटक गया था लोगसभा भंग होने के बाद फिर से इस बिल को पेश करना पड़ा बिल एक बार फिर राजसभा में अटक सकता है टीडीपी और इंडियन नैशनल लोगदल के कुल पांच राजसभा सांसदों को अपने पाले में कर लेने के बाद बीजीपी की अगवाई वाले इंडिये का राजसभा में संख्या बल 117 है लेकिन अगर जेडियू के 6 सदस्तियों ने इंडिये का साथ छोड़ा तो ये संख्या 111 रह जाएगी जबकि 245 सदस्तिय राजसभा में बहुमत का अकड़ा 123 है ऐसे में बिल को राजसभा में पास कराने में सरकार को मुश्किल हो सकती है अगर सरकार कुछ विपक्ष सांसदों को अपने पाले में करने में सफल रही तो फिर बिल पास कराने के दौरान पक्ष विपक्ष में कांटे की लडाई हो सकती है बिरो रिपोर्ट सरकार को भरोसा है कि इस बार लोग सभा के साथ राजसभा में वी Ja Towards Chance आप स होगा लेकिन सवाल को लेकर उठ रहे हैं कि राजसभा में PRB नहीं हैं اور Winged UB इस बिल के विरोध में है तो ऐसे बही सवाल इसी बात को ساتھی سماج سے بھی شبینہ خان جی ہمارے ساتھ اس کارکرم کا حصہ ہیں ورش سے پترکار پیوش پنت جی ہمارے ساتھ اس کارکرم میں شامل ہیں دیرادون سے دو خاص مہمان ہیں رضیہ بیگ جی ہیں آپ ادھیبکتہ ہیں ساتھی شاداب شرم سے پروبکتہ ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے اور ہمارے سلاکار سمپادک گویند پنت راجو جی ہمارے ساتھ فور لائن پر اس کارکرم کا حصہ ہیں بہت سواگت ہے آپ سبھی کا اس کارکرم میں شامل ہونے کے لئے شروعات پیوش پنت جی میں آپ سے ہی کرنا چاہوں گا ناری انصاف کے لئے اس بل کا پاس ہونا کتنا ضروری ہے آپ کے حساب سے نہیں دیکھیں ضروری ہے اگر ہم جو ہے سمتہ کی بات کرتے ہیں مہلاؤں کی براوری کی بات کرتے ہیں اور خاص کر مسلم سماج میں جو مہلاؤں کی جو حالات ہیں اس میں جو ان کو غیر براوری کا درزہ ملا ہوا ہے اور جس طرح سے ترپر طلاق جو ہے بہت ہی شوشنکاری ایک پراؤدھان ہے ان کی ایک پریکٹس ہے جس کو میں کہوں گا جو ایک ساماجک پریکٹس ہے ویوہاہی پریکٹس ہے جو وہ بہت ہی شوشنکاری ہے آپ بھی کسی بھی طریقے سے آپ مطلب خن بھر میں جو ہے آپ جو ہے طلاق 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 بول دیں اور پورا پورا جو ہے اس کا مہلاؤں کا جو ہے وہ بدل جاتا ہے اور وہ بلکل کہیں کی نہیں رہ جاتی ہے وہ کسی کے بھروسے نہیں رہ جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سب کو کمی کو دور کرنے کے لیے ضروری تھا اسی لئے سپریم کورٹ نے اس کا سنگیان لیا اور سپریم کورٹ نے اس کو غیر سمیدانی بتایا جب بہت بہت سی مہلاؤں نے پریشن فائل کری سپریم کورٹ میں اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس سے غیر سمیدانی بتایا اور پھر یہ بھی کہا کہ اس پر بہتر ہوگا کہ سرکار ایک قانون بھی بنائے تو سرکار نے اس قانون بنایا مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھی بات ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے کچھ پراؤدھان ہیں جو کہیں نہیں کہیں سیلف ڈیفیٹنگ بھی لگتے ہیں جس طرح سے ماندی اگر تین سال آپ نے شوہر کو جیل دے دی اور ابھی طلاق ہوا ہوتا ہوا نہیں طلاق جو ہے غیر سمیدانی کا کہہ دیا گیا ہے تو وہ اس کی وہی بنی رہی ہے تو بینا شوہر کہ اگر شوہر صرف روٹی کمانے والا ہے تو پھر وہ کیا ہوگا اس محلہ کو کہاں سے راحت ملے گی کیسے ملے گی کون دیکھے گا اس کا دوسری بات یہ ہے کہ اس کو لگے کافی لوگوں میں ایک اسنطوش ہے تیسری بات جو ہے کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ تین سال کے لیے کر وہ جیل چلا گیا تو پھر کون دیکھے گا اس محلہ کو نہیں لیکن سوال تو ابھی بھی اسی بات کو لے کر اٹھتے ہیں کہ جس طرح سے معاملے لگاتار ایک کے بعد ایک سامنے آئے خاص طور پر جب یہ بل آئے گیا اس کے باوجود اس طرح کے معاملوں میں لگاتار تیزی دیکھی گئی اور سپریم کورٹ کے نردیش کے باوجود اس طرح کے معاملے تھے ہمیں نہیں بلکہ بڑھتے نظر آئے فضیل احمد صاحب سوال اسی بات کو لے کر ہے کہ ایک طرف یہ کہہ کر معاملے کو دباؤ بنانے کی کوشش کی جاتے ہیں کہ یہ تو مذہبی معاملہ ہے اس میں سرکار کا حصدق شیپ ٹھیک نہیں ہے کیا یہ ٹھیک ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اگر کسی بھی سباک کی محلہ کے ساتھ کسی بھی دھرم کی محلہ کے ساتھ اگر انعائے ہوتا ہے ٹرپل طلاق کے نام پر تو وہ ٹھیک نہیں بلکل اچھا جی صحیح کہا کیوش پانت جی نے جو بات کہی لگزر لگ بگ 99% سبھی لوگ اس بات سے سہمات ہیں پوری پارلیمنٹ میں کانگریس پارٹی اور سبھی دل کے لوگوں نے جو ان کے گھٹک دل کے لوگ ہیں وہ لوگ بھی اسی بات کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہر سمیہ پچھلے بار جب لوگ سباکہ انتیم دن تھا سکروار کے دن انتیم سمیہ میں ہمیں بل پڑھنے کا سمیہ دیا جائے ہم بل کے برود میں نہیں ہیں لیکن بل پڑھ کے اس میں کسی ایسا کانون جب بن جاتا ہے اسے واپس لینا اور اس کا ریاکشن کیا ہوتا ہے سماج میں اس میں کافی لوگ سفر کرتے ہیں اس لیے بل یہ ایسا سنسٹیو بشہ ہے کسی کے جیون سے جوڑا ہوا مسئلہ ہے ایک پریوار کی جندگی خراب ہو جاتی ہے پورا پریوار تحسنے سو جاتا ہے دو پریوار تحسنے ایک لڑکی کا پکچ بھی اور لڑکا کا پکچ بھی تلاک صرف ایک پتی پتنی کا نہیں ہوتا ہے یہ دو پریواروں کی جندگی بھرواد ہوتی ہے لڑکا پکچ بھی اس کی بہو کا مسئلہ ہوتا ہے پورا پریوار ڈشرب ہوتا ہے اور لڑکی کا بھی اگر لڑکی جائے گی تو اپنے مائے کے جائے گی تو اس کا پریوار بھی ڈشرب ہوتا ہے پھر وہاں نانت بھوجائی سب بہت سے مسئلے آتے ہیں نسچت روپ سے اگر سرکار ایسا سرکار کے ہر کام میں ایسا لگتا ہے کہ سرکار کی جو منسہ ہے ورگ وشیش کے خلاف ہے کانون میں دکھت نہیں ہے اپروچ میں دکھت ہے ایٹیچیوٹ میں دکھت ہے صاحب ایسا تو نہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ مسلمان کو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کی بات کی جائے جبکہ قرآن میں یہ نکاح فلم جب سے آئی جب سے نکاح فلم آئی اور وہ فلم کو تو 90 سال کی جندگی کو تین گھنٹے میں دکھانی ہوتی ہے تو نکاح فلم ہے جب سے انہوں نے تین بار تلاک تلاک کہا اور تلاک ہو گیا یہ ایک مسلم سماج بھی اس سے گمراہ ہوا اور ہر سماج اس سے گمراہ ہو گیا جبکہ اس کے پہلے ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو اس طرح کی گھٹائیں ہوتی تھیں بہت کم ہوتی تھیں اور تلاک اللہ نے کہا ہے کہ ارش اور فرش اسمان اور فرش ارش اور فرش ہل جائے گا جب ایک شوہر اپنی بی بی کو تلاک دے گا یہ قرآن نے کہا ہے اللہ نے کہا ہے کہ ارش اور فرش ہل جائے گا جس دن ایک شوہر اپنی بی بی کو ایک تلاک کہے گا تین تو چھوڑ دیجئے دکھیانو اسی سوچ ہے کہتے ہیں کہ کنڈھت مان سکتا سے قرآن کو پورا نہیں پڑھے تو سماج میں چلنگ کیسے اس کا ہو گیا میں نے آپ کو کہا کہ نکاح فلم کے بعد دونوں سماج گمراہ ہوا شوہر پورش پردھان دیس ہے چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان سکھ اس ہندوستان ہمارا پورش پردھان دیس ہے پورش پردھان کی باتیں جو positive ہوتی ہیں وہ جور سے بولتے ہیں اس لئے ان کی بات سنی جاتی ہے مہلائیں تھوڑا دھیرے بولتی ہیں کہا جاتا ہے کہ پتی بولے تو مہلہ چپ رہے ہر گھر میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ پتی بولے تو تم چپ رہنا بات مت کرنا اس کے گزشے کو سن لینا یہ تو صحیح طریقہ نہیں ہے یہ طریقہ ہے کہ آپ برابری کی بات کریں پتی پتنی لڑکا کو پڑھاؤ لڑکی کو مت پڑھاؤ سب میں ہوتا ہے اب ہمارے ہاں مال لیجی آٹ پاس دس پاس لڑکی مدرسے سے پڑھ کے نکلی ہے اس کا تلاک ہو جائے اس کو نوکری کہاں ملے گی وہ کیا کرے گا جیون میں یہ تو سب سماج کی دکیا نوسی سوچ ہے نا اس کو تو سماجی پریورتن کی جب اس کانون دیکھیں کانون بنا جب آپ نے کانون بنا دیا آج ربی شنکر جی نے پرلیمنٹ میں کہا کہ ہم نے بچیوں سے بلاتکار کے لیے فانسک سجا بنائی تو آپ بتائیے فانسک سجا بنائی فانسک سجا بنائی تو آصیفہ کے بلاتکاری کو فانسک کیوں نہیں ہوئی آجیون کارواز کیوں ہوئی اس کا مطلب کہ آپ کی منصہ صاف نہیں ہے آپ کانون کچھ اور بناتے ہو اور جب صاحب صاحب راشپتین دسکت کر دیا صاحب جب بچی کے ساتھ بلاتکار ہوگا تو اسے فانسک سجا ہوگی فانسی سے کم کچھ نہیں ہوگا تو لوگر کوٹ سے کم سے کم اسے فانسی ہونی چاہیے آپ کانون تو بناتے ہو لیکن اس کو implement نہیں کر کس کا دباؤ تھا اسی طرح سے آپ نے بلاتکار کی سجا بنا دی لیکن پھر بھی بلاتکار ہو رہے ایک طرف جب آپ نے یہ پکش رکھا پاکسو ایک میں فانسک کی سجا پرابدان کیا گیا کہ اگر نابالک بچی کے ساتھ بلاتکار ہوتا ہے تو فانسی کی سجا دی جاتی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ فانسی کی سجا اگر نہیں ہو رہی ہے تو پھر ایسے قانون کا کیا فائدہ بس یہ ہی میں کہہ رہا ہوں لیکن سماج 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 چاہ 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 طلاق کے مددے پہ اگر کوئی طلاق ہوتا ہے تو مسلم پرش کو تین سال کی سزا یہ صاف صاف آرٹیکل 14 15 کا وائلیشن ہے ٹھیک ہے نا اتنی نائن صافی مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیوں کی جارہی ہیں لیکن مسلم سماج کی محلات تو کچھ ذائر کر رہی ہیں دوسری بات کہ ہماری آواز نہیں سنی گئی شبینہ کھان جی یہ تو آپ نے ترک دے دیا آرٹیکل کا ذکر کر دیا کہ فالہ میں یہ کہا گیا کہا تو سمدھان میں بہت کچھ کیا ہے لیکن اپنی سہولیت کے حساب سے مانا گیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جن محلاؤں کو انصاف ملا یا جن محلاؤں کو لگا کہ اب ان کی پیڑا ختم ہوئی تو تو وہ خوش کیوں نہیں ہوں گے جن کے ساتھ یہ ذاتی ہوئی ہے میں کہتی ہوں کہ اگر کوئی آدمی غلطی کرتا ہے یا طلاق دیتا ہے یا کوئی اس طرح کی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے پوری ملنی چاہیے ہم سپورٹ بھی کرتے ہیں لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر سزا اس آدمی کو مل جاتی ہے تو اس عورت اور ان کے بچوں کا مینٹیننس کون دے گا اگر آدمی جیل میں ہیں تو تو اس پر بھی سرکار کو ایک بھی دھائی نہیں یہ آپتی تو سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی رکھ رکھ آپ کیسے ہوگا کون دیکھ بھال کرے گا بچوں کی پربریش کیسے ہوگی محلہ کا گزارہ کیسے ہوگا لیکن سوال تو یہ بھی ہے نا کہ آپ تک طلاق کہہ کر جب گھر سے باہر کر دیا جاتا تھا تو اس صورت میں کون مدد کرتا تھا کون ان کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا ہم آج ساتھ رضیہ بیگ جی بھی ہیں آپ عدیبقتہ ہیں ہم ان سے سمیدھانک چیزیں سبجھنے کی کوشش کریں گے کہ سمیدھان کیا کچھ کہتا ہے رضیہ بیگ جی جب دیش کی سربوچ عدالت یہ کہتی ہے کہ ٹرپل طلاق غیر قانونی ہے آج سمیدھانک ہے تو اس کے بعد تو یہ یہ ترک تو ختم ہو جاتے ہیں کہ ٹرپل طلاق صحیح ہے یا غلط ہے لیکن کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ 498 کا جو حوالت دیا جاتا ہے کہ قانون تو پہلے سے موجود ہیں پھر ٹرپل طلاق کو لے کر بل کی کیا ضرورت ہے قانون کی کی ضرورت ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ آج کے سمیدھانکی درکار ہے ٹرپل طلاق بل یا کام پہلے چل رہا تھا ویسے آگے بھی چلتا رہتا بلکل پہلے تو let me clear پہلے میں یہ clear کر دینا چاہتی ہوں جو طلاق اور 498 ہے دونوں چیزیں separate ہیں 498 الگ چیز ہیں اور جو ٹرپل طلاق کا مسئلہ ہے وہ الگ ہے ہمیں ٹرپل طلاق کو سمجھنا پڑے گا جتنے لوگ بھی اس کو objection کر رہے ہیں کہ ٹرپل طلاق بل کو لے کر تو میں ان سے یہ سمجھنا بھی چاہ رہی ہوں سمجھانا بھی چاہ رہی ہوں کہ ٹرپل طلاق کس لیے آیا ہے سیوہ اس بل میں ایک پرویزن کے یا کچھ اور جو کی اور دوسرے پرویزن سے کیونکہ وہ بل ہم نے پڑا نہیں ہے تو اسے میں بہت زیادہ ڈسکس میں نے وہ کروں گی لیکن طلاق کو طلاق کو لے کے نہیں آیا ہے بلکہ طلاق جو موجودہ ہے اور جو پریکٹس میں ہے جو کہ ہندوستان کے اندر پریکٹس میں ہے کہ آپ تین بار طلاق کے کے اسے گھر سے نکال دے رہے ہیں آپ اس پر ڈسکس کر رہے ہیں اور اس کو لے کے بل آیا ہے لیکن جب بل آیا ہے تو بل کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بل میں بہت سارے پرویزن سے جوڑ دیے گئے ہیں کہ بھئی یہ پرویزن ہے یا اس کو سجا کا پرویزن ہے اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ طلاق سے کوئی گریز نہیں کہ طلاق کا بل آیا آپ بلکل طلاق میں پابندی لگائیں یا اس اسٹر طلاق کو پابندی آپ لگا رہے ہیں ایک بات اس میں بہت کلیر ہے کہ تین طلاق کا جو مسئلہ ہے جو قرآن اور حدیث اور شریعت کہتی چلی آ رہی ہے کہیں بھی قرآن حدیث اور شریعت میں ٹیپل طلاق کو نہیں کہا گیا ہے وہ کیسے احسان اور احسن طلاق دونوں کو اگر آپ اس کا معمائزہ کریں گے تو وہاں پہ آپ طلاق 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 شبد کا کہیں بھی پریوک طلاق کے ودت میں آیا ہے باقی چیزوں میں نہیں آیا ہے تو آپ اس چیز کو اس میں بحث کرنے کے بجائے آپ بحث یہ کر سکتے ہیں کہ جو پرویزنس نئے بلکے ہیں طلاق بلکے جو پرویزنس آئے ہیں آپ اس میں بحث کریے آپ اس کو روکیں کہ تین سال کی سجا کا میں بھی ویروت کرتی ہوں کیوں ویروت کر رہی ہوں جو ہماری جو بھارتی قانون میں جو ہندو میریز ایکٹ میں طلاق کا پرویزنس ہیں دھارہ تیرہ میں وہ یہ نہیں اس میں سجا کا پرویزن کئی نہیں ہے آپ طلاق لے سکتے ہیں طلاق کی ڈگری پاس ہوتی ہے آپ طلاق لے کے اپنے گھر بیٹھ سکتے ہیں تو میں بھی اس بات تو کہتی ہوں کہ آپ طلاق کے لیے جائیں مسلم محلہ جسے طلاق کے بات چل رہی ہے وہ طلاق کے لیے قانونی طور پر جا کے اس کو سیکھ کریں لیکن اگر اس کو پہلے اس نے کوئی کمپلینٹ کی اور کمپلینٹ کرتے ہی اس کے پتی کو سیدھے کہا کہ اس کے پتی کو تین سال کی سجا ہو گئی ہے یہ کونسا یہ کونسا ذریعہ ہے طلاق کا اگر آپ اس کو دیکھیں یہ کہیں بھی جہاں کرنیلٹی آ رہی ہے آپ اس پرویزن کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں وہ پرویزن کیونکہ سیویل پروسیڈنگ ہے اور سیویل پروسیڈنگ کے لیے آپ بہت کلیر لکھا ہے کہ سیویل پروسیڈنگ میں آپ کا سجا کا پرویزن نہیں ہے تو آپ نے اس بل میں سجا کا پرویزن کیوں لے کر آئے اگر ایک محلہ اپنے پتی کو یہ کہہ کے کیونکہ ہم کو پتا ہے کہ فور نائنٹی ایٹ ہے میں کیونکہ میں ایڈوکیٹور مجھے یہ پتا ہے کہ کس طریقے سے مقدمے قائم ہوتے ہیں تو آپ پہلے شروع دن میں آپ نے ایک کمپلینڈ لکھی آپ کے رشتیداروں نے کمپلینڈ لکھی اور آپ کی پتی کو تین سال کی سجا کا سیدھے پرویزن ہے اب جیل چلے گئے تو یہ پرویزن ایک بہت فیک پرویزن لگ رہا ہے کہ آپ نے پہلے ہی اس کو سجا کیلئے کہہ دیا کہ سجا کاٹ کے آئے لیکن انویسٹیگیشن سے پہلے آپ اس کی بات کو سننے سے پہلے آپ نے سجا کی بات سنا دی یہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں ہم اس بیل سے بلکل اتفاق رکھتے ہیں مسلم مہلائیں بھی اتفاق رکھتی ہیں اور ان فیکٹ میں پسنل ویو ہے میرا میں کہتا ہوں یہ بھی آنا چاہیے تھا کیونکہ پریکٹس میں جو یہ بات آئی تھی کہ ہر مہلہ کو گھر کے اندر ترنت یہ کہہ دیا جاتا کہ تلاک تلاک اور اسے گھر سے باہر نکالا جاتا تھا اور ہم نے بھی یہ مسئلے دیکھے ہیں اس سے ہم لوگ واقعی بہت زیادہ پڑی تھی مہلہ ہیں ہم لوگ بھی پڑی تھے اس چیز سے تو ہم بل لانے تک بلکل اس چیز سے اتفاق رکھتے ہیں لیکن وہ پرویجن جو سجا کا پرویجن ہے وہ ایک ایسا حکمی جڑ پرویجن ہے جسے کوئی مہلہ بھی اپنے پتی کو چھوڑ سکتی ہے یا کوئی بھی کچھ کہہ سکتی ہے دوسری بات 498 اے کے گھر میں بات کروں تو 498 اے اور اس تلاک کا کوئی آپس کی تالمیل نہیں ہے چھوڑ نائنٹی اے صرف اس لیے آیا تھا بل کہ بھئی کوئی مہلہ پر دہچ کے اوٹ پیڑا نے یا اس کے ساتھ کوئی اس طرح کی گھٹنائیں ہو رہی ہے یا ڈاولی ڈیمائنڈ ہو رہی ہے تو اس کے لیے تھا یہ بلکل سپرٹ مدد ہے ٹھیک میں شاداب شمس آپ کے پاس آؤں گا کیونکہ سیدھا آروپ یہی لگا جا رہا ہے کہ ویڈے پی کی سرکار ہے مسلم سماج کے پرشوں سے بھیدھا پول کاروائی کر کرنا چاہتی ہے بدلے کی نیت سے یہ بل لانے کو لے کر آمادہ ہے سیدھا آروپ یہی لگتا ہے اکشہ کیونکہ پرشن کافی ہو گئے ہیں تو میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ سمیں دیں تو میں باتوں کو آرام سے بتا سکوں پہلے تو رضیہ بیگ جی نے جو بات کہیں میں ان کا سواگت کرتا ہوں یہ بہت اچھا پکش انہوں نے رکھا اور سب لوگوں نے جو جو پرشن اٹھایا میں سب کا اتر بھی دوں گا لیکن اس سے پہلے بتاتا ہوں مانے موڈی جی کا دھنیاوات بہت بہت کانون منتری جی کا دھنیاوات جس نے مسلم بہنوں کو انصاف دلانے میں بہت بڑی بھومی کا نبھانے کی کوشش کی اس کا جتنا سواگت کیا جائے ٹرپل طلاق بل کا اتنا کم ہے بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کیونکہ میں بھی اسی سماج سے آتا ہوں اور میں نے اس سماج کی پیڑا کو محسوس کیا ہے اس درد کو سمجھا ہے اس لیے ذمہ داری سے اس بات کو کہہ رہا ہوں کانون منتری نے کہا کہ یہ وشے ہے جنڈر جسٹس کا اور کسی بھی وقتی کو اس کے ساتھ انہونی نہ ہو اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو یہ امانداری سے ہمارا حق بنتا ہے کہ مسلم بہنوں کو بھی انصاف ملے بلکل ملنا چاہیے میں اسے دیکھتا ہوں الگ نظر یہ فیلئر ہے اس دیش کے علماء اکرام کا معافی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں ان علماء اکرام کا جو ذمہ دار تھے ہمارے کہ وہ بتا نہیں پائے وہ سکشم نہیں رہے اس بات کو بتانے میں کہ مسلمانوں کو چلنا کس ڈیریکشن میں ہے اگر جس طرح سے فضیل احمد صاحب نے ایک پرش اٹھایا انہوں نے کہا کہ نکاح پکچر کو دیکھ کے مسلمان اس لائن سے آگے بڑھ گئے ارے وہ مسلمان جو پکچروں سے اور ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہے میں نے یہ نہیں کہا آپ سمجھے نہیں بات کو میں نے یہ نہیں کہا نکاح فلم کے بعد سواج میں جمعیت پڑھی میں نے پوری بات آپ کی فضیل بھائی سوری میری بات کو پورا ہولے دیجے گا ٹھیک ٹھیک اپنی بات پورے دیجے گا میں یہ کہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج اسلام میں تین طلاق ہے ایک طلاق ہے حسن طلاق ہے احسن اور طلاق ہے بیدت آج ہم طلاق ہے بیدت جس بیدت کے اوپر یہ جھگڑا فساد آیا اس بیدت کو کلیر کرنے کی بات ہو رہی ہے دو طلاق آلڈی موجود ہیں ہمارے پاس ساری سوویدھائیں موجود ہیں ہمیں کسی سے صلاح لینے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے صرف علیماء اکرام ایک عام مسلمان ایک عام سکولر ایک عام نالج والا ایک عام وکیل اگر سماج میں یہ بتا دے کہ آپ حسن اور طلاق احسن سے اپنے گھر میں طلاق دیں تو ہمارے سامنے کوئی پریشانی ہے آنے والی نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں آئے گی لیکن یہ صرف سیاست کے طور پر صرف راجنیتک طور پر اس چیز کے اوپر سوال اٹھانے کی ایک راجنیتی چل رہی ہے تجھے ایک بات بتائی ہے میرا پرشت ہے ایک بات یہ کہی گئی کہ یہاں پہ تو جو جو لڑکی کا تلاق ہو جائے گا اس کے بعد اس کا کون کرے گا بھائی آرے بتائیے جس کا شوہر مر جاتا ہے کون کرتا ہے وہ الگ بات ہو گئی وہ دوسری بات ہو گئی وہ دوسری بات ہو گئی وہ دوسری بات ہے آپ اس سے بات ہو گئی آپ تو سرکار لاریے نا تو کیا سرکار ہو یہ بھی کانون نہیں بنا چاہیے کہ مسلم بہرین بکیا ہوگا سننے کا مادہ رکھے ٹھیک نہیں شاعت اب جی اپنی بات ہو رہی جیلے یہ جواب دیجئے گا سمیں آئے گا آپ کا جواب دیجئے گا میں جو کہہ رہا ہوں اس بات کو میں یہاں آپ سے ڈیبیٹ آپ کے ساتھ نہیں ہے اپنا ایک پکش رکھنے ہیں آپ کو کہیں دکت ہوگی تو اتتر دیجئے گا میں یہ کہہ رہا ہوں میری بہن کے ساتھ کسی نے میری بہن کو تلاق دے دیا میری بہن کو تلاق ہو گیا اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ مینٹیننس کہاں سے آئے گا حزبن جیل چلا جائے گا مر گیا ہماری طرف سے وہ جب اس نے تلاق دے دیا اور اس نے شریعت کے دو کانونوں کا لنگن کر دیا آپ کو تقلیم کیا ہے سرکار پیسہ دے گی سرکار پیسہ دے گی اس میں تقلیم کیا ہے آپ نے کہنے سلیشن یہ سلیشن نہیں ہے سرکار سانویں بنا رہے ہیں وہ کمپنسیشن کی بات ہے آپ کو انصاف جسٹس کیا ہوتا ہے جسٹس پیسے اگر اس طرح سے بیس کر رہے ہیں بیٹ میں دیکھیں آپتی تو ہوگی شاداب شامسہ دیکھیں دیکھیں ایسا نا یہ بھاشن کا منز تو ہے نہیں شاداب شامسہ یہاں پر اگر آپتی ہوگی تو بیٹ میں ٹوکا بھی جائے گا اور یہ ادھکار بھی ہے یہ ادھکار مت لیجے مجھے اس بات کا جواب دے دیجئے جو آپتی جتائی جا رہی ہے کہ تین سال کی جیل کہ غیر مسلم ہے تو ایک سال مسلم سماج سے جڑا بندہ ہے تو اس کو تین سال کی سزا یہ بھید باپ کیوں آپ تو جنڈر ایکوالیٹی کی بات کر رہے ہیں بہت اکشے بلکل اکشے بہت اچھا پراشن بلکل دیکھیں اکشے مجھے بتائیے آپ نے کہا کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ ایک کو ایک سال کی جیل ایک کو ایک تین سال کی جیل اور جیل کا کیا مطلب ہے سزا کا مطلب ہی کیا ہے اس معاملے میں یہ بھی بات آئی آپ مجھے بتائیے جو لوگ اسلام کو جانتے ہیں میں بھی ایک مسلم سکولر ہوں اسلامک سکولر ہوں مجھے بتائیے اگر سزا کا پراؤدھان نہیں ہے تو تیسرے خلیفہ حضرت عمید نے تین طلاق کے اوپر سو کلوں کی سزا کیوں مطلب اکی کی تھی کیوں کہا تھا کہ جو آدمی ایک ساتھ تین طلاق دے گا اسلام میں اس پر سو کلوں کی سزا سو کلے اس آدمی کو دے گا اسلام کا قانون ساتھ مجھا پتھے کی اگر 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 ناری نائے ناری نائے کی بات کہیں جا رہی ہے شادف صاحب ناری انصاف کی بات کہیں جا رہی ہے تو وہ انصاف کا تقاضی انصاف کا تقاضی یہ کہتا ہے انصاف کا تقاضی تو یہ کہتا ہے نا کہ اگر آپ انصاف دلانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شوہر اپنی پتنے کو ٹرکل ٹرپل تلاک دیتا ہے تو ٹھیک آپ اس کو جیل بھیج دیجئے یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ ان محلاؤں کی دیکھ بھال کے لیے ان کے بچوں کی پرورش کے لیے بھی تو کوئی وکلپ کھوڑنا چاہیے نا سرکار کو اس کی ببستہ بھی اس بل میں کرنی چاہیے بہت بہت اچھا پرشن اکشے بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب سو کولوں کا مطلب اس وقت ہوتا تھا کہ آدمی کی خال زمین پہ پڑی ہوگی اتنی خطرناک سو کولوں کی سزا ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اس سزا کو میں یہ کہہ رہا ہوں جب تین تلاک کے اوپر سو کولوں کی سزا تھی وہ ہندوستان آتے آتے سو کولے کہاں گائب ہوگے پہلا سوال دوسری بات آج اگر موڈی سرکار سو کولوں کی جگہ تین سال کی سزا کی بات کر رہی ہے ہم اس بات پہ ہم یہ جواب اس کا تھا جو آپ نے کہا کہ سزا کا پراؤدھان نہیں تھا اسلام میں اور میں نے اس بات پر کہاں جو یہ سوال اٹھایا جا رہے ہیں کہ ایک تو اس بات کی کوئی ویباستہ نہیں ہے کہ محلاؤں کے رکھ رکھا کے لیے ان کے بچوں کی پرورش کے لیے کیا انتظام ہوگا کیسے اس بات کی بھرپائی ہوگی جیل بھیجنا تو ٹھیک ہے لیکن ایک سوال اس بات کو لے کر بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ تین سال کی سزا کیا ایسا ہے اس بل میں اس طرح کا پراؤدھان کوئی آپ کو نظر آتا ہے کہ آروپ لگا اور تین سال کے لیے شوہر کو جیل کے بیتر بھیج دیا گیا یا اس کے پہلے کوئی ایسی ویباستہ ہے کہ ماجیسٹیٹ معاملے کو دیکھے گا اگر گنجائش ہوگی صلح سمجھوتے کی تو وہ بھی ہوگا اور اس کے بعد میں اگر آروپ لگتا ہے کہ ہاں آروپ ٹھیک ہے تب جیل ہوگی یا سیدھا جیل بھیج دیا جائے گا اچھا دیکھئے سب سے پہلے تو ہم کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ جو عبادیس تھا اور جو یہ دل ہے یہ یا یہ جو قانون بنانے کی سرکار کی کوشش ہے یہ سرکار کی اپنی کوشش ہر اپنی طرف سے نہیں ہے سپرین کوٹ نے ایک طلاف سے بدد کی اپنی طلاف ایک دو میں تین طلاف کا جو معاملہ ہے اس پر جب اپنی دو سے اپنی صحصہ سنایا اور اس کو غیر قانونی کوشش کیا اس کے بعد اس نے سرکار سے کہا تھا کہ سرکار اس کے بارے میں کوئی قانون لائے سرکار دو بار لوگ خواہ میں اس کو تارید کرا چکی رابی خواہ میں دو بار گرا دو بار اب جادے اس پر آیا اور پچھلی فرکار میں جب ساری کوششیں ناکام ہوئیں تو یہ سرکار اس کی جو موجود سرکار کا دوسرا کہنے ہو رہا ہے اس میں فقط پہلے سرکن میں سرکار پہلے دن اس کے لے کے آئے اور اب سرکار نہیں چاہتی ہے کہ اس میں ایک قانون دیں اور جہاں تک بات ہو جو آقتیوں کی ابھی یہاں پر چٹا ہو رہی تھی یہ پہلا دل تھا اس دل کے بعد جب راجہ سبا میں آقتیاں ہوئی تھی ویفرکش نے چودہ سنسو جانوں کی بات کی تھی سرکار میں اس وقت ان میں کسی کو بھی ایک طرح سے نہیں مانا تھا لیکن جب پہلی بار دہریش کے طور پر اس کو لائے گیا اس وقت بہت ساری چیزوں کو تنسوزز کر دیا گیا اور ابھی جس روپ میں اس کو تنسوزز میں رکھا دیکھ گیا ہے اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ سکایب کے بعد مجسٹر کی اپستیتی میں پتنی کے بیچ میں سلوہ نامہ ہونے کی سمانہ کا راستہ اس دیت میں ہے دوسری بات کی جو اثار ہیں وہ پتنی یا اس کا جو بلڈ ریولیشن کے لوگ ہیں وہی دل جکر آ سکتے ہیں اور تیسری جو فرصے میں پہلی بات ہے کہ اگر سجا ہونے کے بعد بھی اس جو پتی ہیں اس کو جمانت نہیں ہو سکتے تو سوال یہ ہے کہ جو لوگوں کی طرف سے ضرور ہے کے ساتھ تین سال کی سجا کیوں یہ سجا کا پراغ دھام کیوں اگر سجا کا پراغ دھام صرف اس لیے ہے کہ ایک بہر اسلام ایک طریقہ جو بھارت میں دنیا کے بہت سارے دیتوں نے اس کو اپرادھک بنایا گیا مجھے 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 کہ اگر اپرادھک نہیں بنایا جائے گا تو صرف طلاق روپے کا کہاں دے گا آپ پتی طلاق دے گا آپ تین طلاق دے گا پتنی خرقتا آ جائے گی اور قانونی نقدمہ چلتا رہے گا پتنی کو آج جزارہ بھتر کے اگر کوئی بن جائے گا اس میں وہ بھی کرنے ہو جائے گا قانون میں سجا کا پراغ دھام صرف اس لیے ہے کہ ایک بہر اسلام ایک طریقہ جو بھارت میں دنیا کے بہت سارے دیتوں نے اس کو اب قیار قانون نگوشت کیا لیکن بھارت میں اس لکیر کے حضیر اس کو ماننے ہوں تک جس قدر آمدہ ہے ساتھ کرتے ہیں کہ آدم خان جیسے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کی بات مانیں گے تو قرآن میں بھی یہ نہیں کہا جائے کہ آپ اس طرح سے طلاع دیجئے تو سوال یہ ہے کہ اگر سرکار ایک ہماریناوں کی جنگر ایسکلیٹی کو لے کر جنگی سمانتہ کو لے کر ایک قانون لے کے آ رہی ہے جس طرح سے معاملے ہم راجل ہم کو سنائی دیتے ہیں اگر پتی جن چلا بھی گیا تو کیا اس کا جو سسرال پخشے وہ نہیں موجود ہے جب حلالہ کیلئے کا اس سسر اور تمام قصداروں کے ساتھ سنبند بنانے کی بات کرتے ہیں تو اتراج میں اگر پتی جن چلا جائے گا تو اس کا سسرال کا جو پخش ہے وہ اب رس ایسان کرے گا اور اگر سجاد تین سال کی ہونی ہے تو وہ کوشش کرے گا کہ کسی طرح سے سجاد سے پہلے ہی سمجھوتا ہو جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی غیر قانونی کسی بات ہے کوئی ایسی بات ہے کہ سماج کی میں کسی کے ساتھ انعائے ہو رہا بنتی یہ مثلی محلہوں پر سماج میں مجلوٹی دینے کے لیے آپ جو مجاج مجاج میں جو لوگ قلاق کو ایک طرح سے ایسا ہدیار بنا لیا ہے سماج کے سوچ لوگوں نے جن کے وہ کوئی محلہ کی عجت نام کی کوئی چیز نہیں ہے محلہ کے سمال نام کی کوئی چیز نہیں ہے پتی پتنی کے رس ایسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے آپ کو ایک بار آپ کا من خراب ہوا آپ نے کتھی بات پر ناراض ہو گئے آپ نے چاہے کون سوزیدیا سمس سوزیدیا محکت دے لیا جس طرح سے وہ طریقے ہیں بلکل اور سوال اس بات کو لے کر بہیں کی وقت وقت پر اگر کوئی بھی پرتھا جو پہلے سے چلی آ رہی ہے لگتا ہے کہ یہ پرتھا کم پرتھا زیادہ ہوتی جا رہی ہے تو اس میں سنشودھن بھی دیکھنے کو ملے ہیں حالانکہ کمیاں اور اس کی خوبی کی بات ہوتی ہے اگر کمیاں ہیں تو اس پر بھی وچار ہونا چاہیے ان کو دور کرنے کے پریاس ہونے چاہیے میں شادہ بھائی آؤں گا آپ کے پاس ایک بریک کے لئے ہمیں آپ پر رکنا ہے لیکن بریک کے اس پار آئیں گے تو ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ دیش کی سروچ عدالت بھی جب اس بات کو سیکار کرتی ہے کہ ٹرپل طلاق غیر قانونی ہے آہ سمویدھانک ہے اور سرکار کی ذمہ داری ہے کہ اس پر قانون بنانا چاہیے اور اگر اس پر قانون آ رہا ہے تو پھر اس کا ویروت کیوں اگر نکاح فلم کو دیکھ کر دیش میں اگر ٹرپل طلاق کو لے کر اس طرح کی تبدیلی آتی ہے تو آخر دنیا کے بیس سے زیادہ ملک ایسے ہیں مسلم کنٹریز جہاں پر ٹرپل طلاق کو بین کیا گیا وہاں پر کون سی نکاح فلم دیکھی گئی تھی لوگ صاحبہ بھی تین طلاق بل کو اپراد بنانے والے بل پر چرچہ لگاتار جاری ہے حالانکہ اس کے ویروت میں بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بل مسلم سماج کے پورشوں کے پر تھی دربابنہ کے چلتے لے کر آئے گیا ہے لیکن سرکار کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ناری کو انصاف دلانے کی دشا میں ایک مہتپور قدم ہے جس میں سب کو سہیوگ کرنا چاہیے لیکن وہ سہیوگ نظر نہیں آ رہا ہے آج ہم اسی پر چرچہ کر رہے ہیں میں پیوش بن جی آپ کے پاس ہی ہوں گا جو ہم اس بل کے پرابدھانوں کی بات کر رہے ہیں پرابدھان تو یہی نا کہ بھائی اگر کوئی بھی بیوات کسی بھی بشا کو لے کر ہوتا ہے یہ تو ٹرپل تلاک بل کی بات ہے تو سب سے پہلے ماملہ پولس کے پاس جاتا ہے وہاں پر پیڑت پکش اپنی دلیل رکھتا ہے پھر اس پر جات ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر آگے کاروائی ہوتی ہے اس بل میں بھی تو یہ پرابدھان کیا گیا ہے نا کہ اگر کوئی بڑھ ریلیشن سے جوڑا بیکتی ہے وہی شکایت کر سکتا ہے اس کے بعد دونوں پکش پہنچیں گے مجسٹیٹ کے سامنے مجسٹیٹ دونوں پکشوں کی بات سنے گا اس کے بعد یہ تیہ کرے گا تب آگے کی صدا کا پرابدھان شروع ہوتا ہے نا یہ آپ کو نہیں لگ رہا کہ ایک بھرم پھیلانے کی کوشش ہے کہ ٹرپل تلاک کا آروپ لگا اور دا شوہر تین سال کے لیے جیل کے بریت ہے نہیں دیکھیں ہر چیز میں ایک پرکریا ہوتی ہے اور وہ پرکریا ہی ہے دیکھیں جو لوگ اس کا اس کا ویروت کر رہے ہیں وہ اس طرح کا بھرم پھیلانے کی پریاز بھی کرتے ہیں لیکن اس میں ایک جو بات اٹھائی جا رہی لگاتار کی کیوں نہیں اس بل کو جو ہے آپ سیلیکٹ کمیٹی میں بھیجتے ہیں جہاں کی اس پہ ایک جو ہے چرچہ ہو سکے اور سارے پکش سنا جا سکے کیونکہ جلدبازی میں نشیط روپ سے یہ ایک ایسا بل ہے جس کو جلدبازی میں آپ کو قانون نہیں بنانا چاہیے قانون بننا چاہیے نشیط روپ سے جیسے تمام قانون ہے حالانکہ ان کو ہم فالو نہیں ہو پاتا ہے ان کا ممیمینڈیشن نہیں ہو پاتا ہے اس کے بوجود جو ہے اس کا ویلیشن ہو رہا ہے لیکن اس کا وجہ یہ نہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ قانون نہیں بننا چاہیے نشیط روپ کیونکہ بننا چاہیے لیکن اس سے کچھ پراودھان ہیں جو ہے جیدی کہ ایک تو یہ بات صحیح ہے کہ آہ تو ہو رہا ہے مانی یہ آپ تین سال آپ میں جیل دے رہے ہیں تو آہ تی جرور نہیں کہ وہ ریفرم ہو جائے اس کا تین سال یا ایک سال میں ہو ایک سال میں بھی ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو دے رہے ہیں ایک سال کی سزا دے رہے ہیں تو وہ بھی از ای ڈیٹرینٹ کام کر سکتا ہے میرا یہ ماننا ہے دیکھئے اس میں ایک تو جو پراودھان ہیں ان کو ایک ویابا گروپ میں ان کا ایک چرچہ ہونی چاہیے آہ تب ہی جو ہر پکش کو سننا چاہیے سیلیٹ ٹرمیٹی میں جانا چاہیے جلدبازی میں آپ اس کو ایک پولٹیکل سکور کرنے کے لئے نہیں لانا چاہیے یہ کہو کہ پورے سمدائے کو ایفیکٹڈ کر رہا ہے اس میں سے بہت مسئلے آہ جہاں تک یہ دیکھئے پہلے جو بل تھا اس میں یہ تھا کہ جو ہے کہ کوئی بھی شکایت کر سکتا ہے لیکن انہوں نے بعد میں جب اس کو یہ رکھا گیا تو اس کو پھر سرکار نے جو ہے پچھلے آرڈیننس میں کم یہ کر دیا کہ نہیں صرف جو پیڑکا ہے جو پتنی ہے وہ یا اس کے جو پریوار والے ہیں وہی شکایت کریں گے تب یہ ہوگا تو یہ سرکار نے سنا تو مان لو اگر اگر لوگوں کو کہ تین سال نہیں ہونی سجا جو کافی نقصان دے ہوگی یا اتنا ڈیٹرینٹ نہیں کرے گی یا اتنا ہی ڈیٹرینٹ کرے گی جتنا کہ ایک سال کے گر سجا ہوتی ہے تو یہ تمام باتوں کو سننا چاہیے سیلٹ کمیٹی میں جانا چاہیے کیونکہ یہ دورگامی ایک قانون ہوگا جس کے دورگامی پرواہ ہوں گے تو میرا یہ ماننا ہے کہ یہ اس کو سیلٹ کمیٹی میں بھیج کے سرکار کو سارے دلوں کا سمرتن لیتے ہوئے ان کے وچاروں کو سنتے ہوئے پبلک کا اس میں بات سنتے ہوئے اور تیسری بات میں کہنا چاہوں گا کہ جو پراؤدھان دیکھی سرکار کو کرنا پڑے گا اب آپ کو ایک فنڈ کریٹ کرنا پڑے گا جیسے نربیا کا فنڈ کریٹ کیا گیا سر فنڈ کریٹ ہونے کے بعد یہ بھی تو دیکھا گیا ہے نا تاکہ اگر جو ہوا ہے اس میں کتنا کتنا فنڈوں کا استعمال صحیح ہوا ہے اس کے شادہ شام صاحب جو ایک آپسی سہمتی کی بات کہی جائے رہے کی بی جے پی اتنی ہڑ بڑا ہٹ میں اتنی جلدبازی میں کیوں ہیں کیا یہ صرف کریٹ پانے کی خاطر ہے کہ مسلم سماعت کی محلاؤں کو انصاف ہم ہی نے دلایا اور اس کی اس کی شاباشی صرف بی جے پی کو ملنی چاہیے کیا دکت ہے اگر سردلی بیٹھک بولائی جائے اسے پہلے سے چرچہ ہو جائے کہ بھائی ہم اس طرح کا قانون بنانا چاہتے ہیں سہمتی سو جائے تو دکت کیا ہے دیکھیں اکشن مجھے لگتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کا کریڈٹ کسے جائے یا کسے نہ جائے یہ والا الگ ایشو ہے بلکل کریڈٹ تو مانے موڈی جی کو گیا ہی ہاں اس میں ضرور یہ بات ہے کہ ویپکش کریڈٹ لینا چاہ رہا ہوگا لیکن میں دو بات جو آپ کے ڈیبیٹ میں نکل کے آئی میں اس کا اتر دینا چاہ رہا ہوں ایک تو مینٹیننس پہ سوال آ رہا ہے اور دوسرا سزا کے اوپر یہ دو باتیں جو موٹی نکل کے آئی ہیں وہ یہ ہیں مجھے بتائیے میں نے دونوں چیزوں کا اتر دے دیا پہلے سزا کا پرافدھان اسلامک ہے کیونکہ اسلام میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صاحب کے بعد جو دوسرے خلیفہ آئے حضرت عمر انہوں نے سو کڑوں کی سزا کا پرافدھان کیا تھا اس کا ملہ سزا کا پرافدھان اسلام میں ہے اسلامی سماز نہیں تیہ کر رہا ہے اسلامی سماز نہیں تیہ کر رہا ہے اور یہ اسلامی سماز نہیں فضیل احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوڑوں سے باہر آ جائیے کوڑوں سے کوڑوں مارے سمانے گئے پہلے سے باہر آ جائیے ابھی تو اتنا دور کیا ہو جائے ہیں یہ ایک ناغرک ہے ناغرک کا سوال ہے اور ایک کامدان کے تحت ہے اور ایک پارلیمنٹ تحت کر رہی ہے اس لیے بھی بات سنیں کہ وہ آپ اس بات پہ ہو رہا ہے اگر آپ نہیں سننا چاہ رہے ہیں تو پھر مجھے لگتا ہے میرا بولنے کا کوئی فائدہ نہیں نہیں سر ہم نے آپ کو اسی لئے آمنتر کیا ہے جب آپ صرف آپ کو دینا ہے شادہ بھائی جب آپ صرف آپ کو دینا ہے سوال باقی سب طرف سے ہوں گے آپ بولتے رہی ہے کوئی سنتے رہیں بولی بولی یہ کہہ رہا ہوں تو پورا لے لیجیے نا مجھے کم سے کم لگے گا میں نے اتر پورا بھی بات نہیں ہمارے درسکوں کا سمیں بھی ضائع ہوتا ہے اور ان تک صحیح چیز پہنچ نہیں پاتی نا اپنی اپنی باری پر بات رکھیں ٹھیک شادہ آپ سمجھیں دوسرا بات میں نے کہیں مینٹیننس کی دیکھیں مینٹیننس کا اسلام میں نہ تو سزا کی کہیں دکت ہے نا مینٹیننس کی اس لیے کیونکہ آج جب سزا کے پرافدھان کی بات ہوتی آپ مد دیجے نا تین طلاق آپ کے پاس دو اور option ہے طلاق حسن اور طلاق احسن ہم صرف اتنا چاہ رہے ہیں کہ مسلمان تین طلاق سے بچے وہ بچے گا کیسے علماء اکرام سامنے آئے اور کہیں کہ نہیں تین طلاق نہیں دو گیا آپ ایک مہینے کے بعد ایک طلاق دیجئے دکت ساری ختم ہے آپ اتنی بڑی کہانیے کیوں بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوگا ایسے ہوگا یا تو آپ کے پاس ایسا ہی ہوتا ہے سر آپ کے پاس دو چار کیس کو چھوڑ کے ایسا ہی ہوتا ہے تلاق کا جو سسٹم میں سبی لوگ اسی طرح ایسا تین طلاق ہے سر یہ ہی تو بول رہے نا جب سزا کا پرافدھان آ جائے گا تو ہٹ جائیں گے نا یہ ہوتا ہوتا ہوگا پھون پہ واتس اپ پہ تلاق جب یہ لاس ٹائم بل پیش کیا گیا تھا موسلمان ہے اگر 40 کروڑ میں موسلمان ہے اگر 40 کروڑ میں 30 30 50 کیس شادہ بھی اپنی بات پوری کریں شادہ بھی اپنی بات پوری کریں اگر 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 ایک نردوش کو بچانے کے لیے ہمیں پانچ دوشی چھوڑنے پڑیں گے بلکل سوڑیں گے بلکل پہ بلکل نہیں مان سوڑ 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 جائے لیکن نردوش ایک یہ ترک کی ہتتے ہوتی ہے تین ستو قانون کا کیا مطلب تو بند کر دینا چاہیے اسے قانون کو ختم کردینا چاہیے یہ کوئی ترک نہیں ہے یہ ترک نہیں ہے یہ ہی کاری بان میں تالیبان میں مہاری ہے یہ یہ فیر تالی بان میں اور کسی ہندوستان کی اپنی سنسکتی ہے یہ شریعت سے جوڑا معاملہ ہے تو اس میں ہس تک شیف نہیں ہونا چاہیے سر اگر شریعت سے جوڑا معاملہ ہے تو اب تک یہ جتنے بھی کہیں ایم پی ال بی سجلے لوگوں کہاں تھی ٹپل طلاق کے معاملوں میں کتنی محلہ کو انصاف دلا ہے شادہ آپ جی اپنی بات پوری کیجئے پھر میں شبینہ جی آپ کے پاس آ رہا ہوں جی دیکھیں دیکھیں دوسری بات میں نے کہا کہ ہمارے یہ کوئی دکت نہیں ہے اگر مسلمان دو طلاق یہ طلاق حسن اور طلاق احسن پہ چلے کہ آپ اپنی بیوی کو اگر آپ کے بیچ میں کوئی کلاشز ہیں تو آپ ایک مہینے میں ایک طلاق دے اس بیچ میں آپ کو کمپرمائز آ جائے تو طلاق ختم صرف کورٹ آ کانون یا سرکار یہ چاہتی ہے کہ آپ کے رشتے پیار محبت سے چلیں ایسا نہ ہو آپ ایک لائن پہ آگے بڑھ جائیں کل کو واپسی میں دکت ہو اس لیے ہماری نیت بلکل صاف ہے دوسری بات اب آئی سوال آتا ہے مینٹیننس کا یہاں ہندوستان کے مسلمانوں نے اسلام کا مزاق بنا دیا آپ بتائیے بائیس ملک جو اسلامی ملک ہیں وہاں طلاق بین ہے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں وہ بائیس ملک مسلمان ہاں بائیس دیسوں میں ہاتھ کٹوا دی جاتا ہے ڈیبیٹ کرنے کا بیٹ میں اگر آپ پتیاں تو آئیں گے اس پر جواب بھی دینا پڑے گا آپ سیریہ جیسے دیشوں کا حال بھی کیا ہوا یہ بھی دیکھا ہے یہ دیکھا نا حال وہاں پہ جہاں پر ہاتھ کاٹنے کی گردن کاٹنے کی پرمپرا ہے وہاں پر کس طرح لوگ یہ دیکھا ہے آپ نے یہ آپ نے دیکھا ہے بات ہندوستان کی ہو رہی تو ہندوستان پر رہی ہے ہندوستان پر رہی ہے سر یہ بتائیے دنیا کے کس دیش میں پرستہ چار نہیں ہے کہاں پر پرستہ چار نہیں ہے سر وہاں اگر آواز بلند ہو رہی ہے تو یہ سمیدھان عدکار دیتا ہے اسی لئے بحث ہو رہی ہے یہ تالیبان نہیں ہیں یہ تالیبان نہیں ہیں کہ جائیے آپ کو پھر ہاتھ کٹوا دیجئے گردن کٹوا دیجئے کہاں گئے مسلم پرسنل لابوٹ والے کہاں گئے مولانا جو مہیناؤں کے حد کی بات کرتے ہیں کتنی مہیناؤں کو عدکار دلا دیا پرانی سرکانوں کا حال دیکھا آپ نے بھول گئے شاہبانوں کے اس کو میں آپ کے پاس ہوں گا رضیہ بیک صاحب کانونی درست میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کیا اس بل میں اس طرح کا پرابدھان ہے کہ آروپ لگا سیدھے جیل بھیج دیا جا رہا یہ جو در منا جا رہا ہے کہ بھائی ٹرپل تالاک ہوا تو شوہر تین سال کے لیے گیا یہ ویبستہ ہے یا اس کو بھی اپنا پکش رکھنے کا موقع ملے گا اس کی بھی سنوائی ہوگی پیچپ کی بھی ویبستہ ہوگی دیکھیں اگزاکٹلی بل میں کیا ہے اگزاکٹلی بل میں کیا ہے کیونکہ بل وہ سب کے سامنے نہیں رکھا جاتے ہیں تو میڈا یہی تو سوال ہے نا کہ بل کا پراروپ دیکھا نہیں اس کے بعد ترک تالیبان کے ہو رہے ہیں نکاح فرم کی باتیں ہوتی ہیں تمام یہ ترک دیے جاتے ہیں نی 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 پہلے تو میں سب سے پہلے یہی کہنا چاہوں گی کہ میں اپنے مسلم بھائیوں کو ایک بات کہنا چاہوں گی جب ہم چھوٹی سی ڈیبیٹ میں آرام سے ان چیز کو ان کو سولو نہیں کر سکتے اپنے مسائل کو ہم سولو نہیں کر سکتے اور ہمارے مسلمان بھائی آپس میں اتنی ناعتفاقی سے لڑیں گے تو آپ کیسے کہیں گے کہ ہم لوگ کو اپنے لئے کوئی مہیلاؤں کے لئے لڑ سکتے ہیں کون مسلم مہیلاؤں کے لئے لڑے گا اگر ہمارے لوگ اس طرح بیٹھ کے ڈیبیٹ کریں گے تو کیا ہم اپنے مسائل کو حول حل کر سکیں گے کبھی نہیں ہو سکتے ہمارے سودہ کسی کے سامنے نہیں آیا اور جن لوگوں کے سامنے آیا ہے انہوں نے اس کو کیسے انٹرپیٹ کیا ہے یہ ابھی تک کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اگر قانون میں یہ بات آئی ہے اس بل میں یہ بات آئی ہے کہ تین سال کی سجا کس طرح ہوگی کیا اس کو پہلے سنمائی کا پورا موقع ملے گا کیا اسے پر عدالت میں جا کے اس کو نٹھایا جائے گا اس کو اور اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا کیا محلہ کو تین بار تلاغ دی گئی تھی یہ نہیں دی گئی تھی پھر تلاغ پھر اس کی سجا ڈیکلیئر کی جائے گی اگر ایسا کچھ ہے تو مسعودے کو یا تو جنتہ کے سامنے رکھ دیں جنتہ کو کہنا کا موقع ملے اس بات کے لیے کہ بھائی نہیں یہ بات نہیں پرویجن یہ ہے یہ بات آپ کی بلکل جائے گا ہے کہ یہ پرارو کے مسعودہ سامنے آنا چاہیے لیکن بغیر کسی چیزوں کے تکے بھاگو شہر آیا یہاں ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا لیکن لیکن جی ڈیو کی طرف سے بھی شادہ بھائی بھروت کیا جا رہا ہے لیکن جی ڈیو تو آپ کی سائے ہوگی ہے اور وہ شروع سے اس بلکے بھروت میں ہے چاہتے ہیں کہ سجا کا سجا کا پرویجن ڈیلیت ہونا ہی چاہیے دیکھیں اکشے جی ڈیو اگر ہمارا بھروت کری ہے سب کی اپنی اپنی پولیٹیکل مجبوریاں ہوتی ہیں لیکن میں اس پولیٹیکل مجبوریاں میں نہیں جا رہا ہم راجنیتی سے اوپر اٹھ کے بات کریں یہ کانگریس بھاجپا سپا بسپا یا جی ڈیو نہیں ہے یہ مسلمانوں کی مسلم بہنوں کی مان سممان ان کے نیائی کی لڑائی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک عام ہندوستانی کی حصیت سے ہمیں ایمانداری سے اس بات کو کہنا چاہیے دوسرا میں نے کہا ایک مینٹیننس کا یہاں سوال آیا تھا اس مینٹیننس پہ آپ کو دو باتیں سمجھنی پڑیں گے ہندوستان میں مسلم مینٹیننس میں نے کہا کہ ہندوستان کا مسلمان اپنے فائدے کے حساب سے اسلام کا استعمال کرتا ہے آپ بتائیے اسلام میں تو کہیں نہیں لکھا آپ دہج لیں گے لیکن آپ ہندوستان میں ہیں تو کون مولانا ہے کون سے علماء ہیں جو دہج نہیں لے رہے جس کی بیٹی کو تلان بہتا ہے میں اپنی بات پوری کر رہا ہوں سر سنشیف میں بڑے سنشیف میں بڑے سنشیف میں بات پوری کر رہا ہوں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں مینٹیننس کی ضرورت نہیں ہے مسلم بیٹیوں کو انہیں ان کے پریبار کی طرف سے جو ان کا حق ہے جو شریعت نے ان کا حق دیا ہے اگر وہ حق مل جائے کہ اس کے اوپر جس میں ہم لوگوں نے گڑھ بڑھ کیا ہے یہ ٹھیک 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 میں ہماری ہے ہمیں اپنی اصلاح پر سمیں ختم ہو رہا ہے یہ فائنل ریکشن کا میڈا میڈا ایک منٹ نہیں میرا سوال آپ سے یہ جو جواب دینا تھا دیا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسا مینٹیننس کے لے کر بات آ رہی ہے جب یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ قانون تو پہلے سے موجود ہے ٹرپل طلاق کو لے کر پھر اس بل کی ضرورت کیا ہے تو مینٹیننس کے لئے تو اور بھی قانون ایبلیبل ہے نا تو اس کے آدھار پر دعویٰ کیا جا سکتا ہے یہ جو قانون ابھی پیش کیا گیا ہے اس نے ابھی تک رکشا منٹری صاحب نے شریع روی شنکر جی نے ایک بھی بار مینٹیننس ایک ہاں قانون منٹری ایک بھی بار انہوں نے مینٹیننس کا حوالہ نہیں دیا نہ ہی مینٹیننس کی کوئی بات کی ہے میں کہتی ہوں کہ اگر مسلم بہنوں کی واقعی میں فکر ہے تو ان کا مینٹیننس کا ہمارا پہلی بھئی ہمارا چھوڑی میں کانون کی بات کر رہی ہوں آپ کانون سے جا رہے ہو کانون یہ دیگرہ مینٹیننس بہت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھر سے بہنوں کی مدد کروں گی یہ تو سرکار سنتار سبجھنا پڑے ہیں اسلام کا اسلام بہت کیجئے مسلم بہت کیجئے گووینڈی بھی ہمارے ساتھ لگاتار بنوانا تو کارکر کا سماپن کا وقت ہو رہا ہے آپ سے لینا چاہوں گا یہ جرسل پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھا جائے یا آپ کس نظری کے ساتھ دیکھ رہے ہیں ایک یہ جہاں پر بات انصاف کیا جاتی ہے تو وہاں پر کئی پرشنے بھی کھڑے ہوتے ہیں کہ اس میں تو یہ کمی ہیں یہ کمی ہیں دکت ہیں اگر دکتیں ہیں کمزوریاں ہیں تو ان کو دور ہونا چاہیے اور اس بات کا موقع ملنا بھی چاہیے لوگوں کو اپنا پقش رکھنے کا لیکن جہاں تک سوال یہ ہے کہ صرف اس بات پر جیسا ابھی اس ڈیبیٹ کے دوران نے گھنٹے کی دوران یہ آیا کہ جو ادیبکتہ مہودیاں ہیں رضیہ بیگ جی وہ خود کہہ رہی ہیں کہ ابھی پراروپ سامنے نہیں ہے لیکن پراروپ سامنے آئے بغیر اس بات کا ہو حل نہ ہو رہا ہے کہ آرے یہ بھاگو شیر آئے والی استطیق ہے کہ ٹرپل طلاق ہوا تین سال کے لیے جیل بھیج دیا زندگی برباد ہو گئی شوہر کی اس محلہ کا کیا جو یہ دنچ جھیل رہی ہے لگتار دیکھیں ایک چیزی کی بات ہے کہ اس پورے معاملے میں جو ورود ہے وہ دو اس طرحوں پر ہے ایک جو مسلم پورسوادی مان سکتا ہے اس کو لگتا ہے کہ یہ ان کے مشہ شادکار پر چوٹ ہے اور اس لیے ورود کی آوازیں ہوتی ہیں اور دوسرا رازمیتی کا آتا ہے پاپ ساپ دکھتا ہے اگر جی دی او اس معاملے میں دلوز کر رہی ہے تو اس کو راجے میں ہونے والے چناؤں اور اپنے مسلم ووڈبنک کی طرف اس کی نظر جاتی ہے تین راجیوں میں جو اس ورس چناؤں ہونے ہیں وہ ہریانہ مہاراست اور جھارکن جھارکن میں 15 فیزدی سے زیادہ مسلم ہیں مہاراستوں 12 فیزدی اور ہریانہ میں قریب 7 فیزدی ان راجیوں کے چناؤں کو لے کر بھی رازمیتی زل اس مددے کو چھول دینے کی کوشش کر رہا ہے انتہا یہ مددہ اگر اس میں کوئی سوال ہے لوگ سوال میں جب چرچا ہوگی بہت ساری چیزوں پر وہیں مددے پہے ہو سکتے ہیں اور راجی سوال میں جب چرچا ہوگی تب چیزیں انتہاں روح آنے سے پہلے پہے ہو سکتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ رحض ہونے سے ہی اس کو روکنے کی کوشش ہے وہ سیدھے سیدھے رازمیتک وجہوں سے ہے اور وہ مسلم تستیقران کے پکشد ہے جو رازمیتک دل ہیں ان کی طرف سے اس معاملے کا اگر امامداری سے دیکھیں تو یہ معاملہ بھارت میں مسلم اللہوں کو ایک بڑا برابری کا بڑا سمانتہ کا عذرکار دینے کی دشاں میں ایک قدم ہے اور اس کو اسی روپ سے دیکھتے ہیں چلے لیکن سوال اسی بات کو لے کر ہے کہ لینگ سمانتہ کی بات تو ہندوستان میں خوب بر چال کر کہی جاتی ہے سب کی طرف سے کہی جاتی ہے لیکن جو مین بات آپ نے کہی کہ جو ووٹ بینک کا گڑت ہے یہ سارا کھیل بگار کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں انصاف کی دہلی سے لوگ دور رہ جاتے ہیں بہت شکریہ سمیہ کا بہت شکریہ آپ سبھی مہمانوں کا ہمارے ساتھ اس کارکر میں شامل ہونے کے لیے حالانکہ سدن میں چرچہ بحث اس بات کو لے کر لگتار جاری ہے اس میں جو پراروپ رکھا گیا ہے اس میں جو سجودن کیے گئے ہیں اس کو لے کر سوال بھی کچھ کھڑے کیے جا رہے ہیں لیکن سرکار کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ناری انصاف کے لیے اس قانون کا عمل میں آنا بہت ضروری ہے حالانکہ ابھی ویروت کے استطیق ہے لیکن چنوٹی اصل راج سبح میں سرکار کے سامنے ہوگی جہاں پر ویروتی تو ویروتی اپنے سہیوگی بھی اس بل کے ویروت میں ہے اسے کے ساتھ لوگتندر مدہ میں آج کے لیے بس اتنا ہی خبریں لگاتار جاری موسیقی